دےکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی لڑائی ہونے جاری ہی عید کے بعد ادلیہ کے اندر اور اس بڑی لڑائی کی وجہ یہ ہے کہ سپرینگ کورٹ کے اندر ججز کی اکثریت تو کچھ اور سمجھتی ہے سپرینگ کورٹ میں ججز کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جو اس ملک کے اندر fique بہران ہے اس کی ذمہ دار سپرینگ کورٹ ہے اور ججز کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ سپرنگ کوٹ آ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسل صاحب نے محمد علی مزل صاحب نے مصررت حلالی صاحبہ نے جب بلے ایک انشان لیا اس کی وجہ سے پی ٹی آئی والے آزاد ہوئے آزاد ہونے کے ساتھ ہی جو اس کے بعد پھر یہ محصہ رہے کریئٹ ہوا اس کے راوہ جو لیول پلنگ فیلڈ نہیں دی گئی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم جبر اور تشدد و زیادتی اور نائنصافی پرچیف جسٹس پاکستان اور سپرنگ کورٹ خاموش رہے اور جس طرح سے قاضی فائز صاحب نے سپرنگ کورٹ اس کو الیکشن کمیشن اور پاکستان کو سپورٹ کیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر جو اس طرح ادم استقام ہے اس کی وجہ آٹھ فریوی کے انتخابات ہیں اور آٹھ فریوی کے انتخابات میں جو الیکشن کے میں جو منڈیٹ چوری ہوئے اس کی وجہ جسٹس قاضی فائز عیسل ہیں اور قاضی صاحب ابھی تک الیکشن کمیشن اور پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور قاضی صاحب نے الیکشن کمیشن کو اس حد تک موزور کر دیا ہے بے لگام کر دیا ہے قاضی فائز صاحب کی محبت نے سپورٹ نے پیار نے کہ اس الیکشن کمیشن جو ایک بہت زبردست جیسے تاریخ ممو جانگری ان کے خلاف ایک توہینہ میں اس درخواست کو انٹرٹین کیا اور ان سے جو ہے وہ الیکشن پیٹیشنز واپس منگوا لیں تو جیجز کے اندر اس وقت بہت انگزائیٹی ہے بہت سٹریس میں جیجز سپرنگ کورٹ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی سپرنگ کورٹ کو جو اس ملک کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے ہم اپنے کردار ادا نہیں کر رہے ہم اس ملک کے اندر ادم استقام اضافے کا سبب من رہے ہیں ہمارے فیصلے اس ملک کو کمزور کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب چاہے جو بھی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اور منان خان کے بغز یا نفرت میں یا جو ان کو کہا کہ حکومت کی طرف سے کہ ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں اس تک کرنے یا جو بھی معاملہ ہے مختلف کیا سرائیہ ہوتی ہیں کہ قاضی صاحب کیوں اس حد تک پی ٹی آئی کے خلاف چلے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کے ساتھ چلے گئے ہیں اور نون لی کے حوالے سے اور ساری چیزیں تو اب مجھ لگتا ہے کہ ججز کھل کے بولیں گے اور اب آپ دیکھیں گے کہ بلکہ کیونکہ ظاہر ہے میں نے وہ اتنی مجابور نہیں ہے جو پہلے ایک نائنٹی نائن میں جو ایک کرائیسز آئے نائنٹی نائن میں نہیں نائنٹی سیون میں مطلب اس دور میں جو کرائیسز آئیت حدیہ کے اندر کہ جس طرح سے ججز میں لڑائی ہو گئی تھی تقسیم ہو گئی تھی اور کوئی بنچ کہاں لگا ہوا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں بہت خوفناک چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے یہ معاملہ جب سپریم کورٹ دیکھیں سپریم کورٹ میں نا عید کے بعد اگلے ایک ماہ میں کوئی کم از کم کوئی سترہ اٹھارہ ایسے معاملات ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جو کاضی فائز عیسیس صاحب کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں مثلاً چھے ججز کے خط کا معاملہ ہے پیٹی آئی کے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے نائب ترمی والا تو خیر آپ فیصلہ آنے ہیں وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہیں پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت کچھ معاملات لے کے آ رہی ہے الیکشن کمیشن ابھی ٹربینلز والا معاملہ لے گئی ہے ایٹی سی کی ججز والا وہ لے کر آ رہے ہیں اور پھر اسی طرح سے یہ معاملہ جو محمد عباس آوالا جو لیٹر ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا پھر پی ٹی آئی اور عمیران خان صاحب کے بہت سے معاملات سائفر والی اپیل یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہیں میں نے ایک لسٹ ملائی ہوئی ہے پہلے اس لسٹ میں میرے پاس بائیس ایسے کیسز تھے جس میں عدلیہ اور ادارے جو ہے وہ بریراست یعنی ڈیریکٹ یا انڈیریکٹ آمنے سامنے ہیں اور ان بائیس میں سے جو ہے وہ سترہ معاملات ان میں کچھ ان میں سے کچھ اور جو ڈیریکٹ گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ سترہ معاملات کچھ پہلے سے تھے سترہ معاملات سپریم کورٹ میں ہیں جو عید کے بعد اگلے ایک ماہ میں سپریم کورٹ آئیں گے اور عید کے بعد آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ بھی اسلامبادی کورٹ کو کور کرتے ہیں آپ بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے ہم بھی نہیں کر پائیں گے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں یا ہائی کورٹ جائیں اتنے زیادہ معاملات ہوں گے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اور بہت سخت دن آنے والے ہیں اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ کسی ایک کیس میں ادھریہ حکم آنے سے اگزیکٹر میں انکار کر دے گی حکومت انکار کر دے گی اور چیزیں بالکل ٹریگر کر جائیں گی اور کوئی بھی بڑا اعلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے چاہے وہ امرجنسی کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو اب وہ ٹائم بہت قریب آگیا ہے اور یہ ایک ایسے ٹائم پہ ہوگا فیصل صاحب کے جب بجٹ کی تباہ کاریاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوں گی نئے ٹیکسز چلو ہو چکے ہوں گے مہنگائی کے ایک توفان ہوگا شدید قیامت سے اس گرمی ہوگی لوڈ شیڈنگ اروج پر ہوگی پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی ہوگی تحریکی تحفظ آنے پاکستان پروٹیسٹ کر رہی ہوگی مولانا فلرمان پروٹیسٹ کر رہے ہوں گے حکومت سختیاں کر رہی ہوگی حکومت گرفتاریاں کر رہی ہوگی کی پی کے حکومت لانگ مارچ کی تحرین کر رہی ہوگی پی ٹی آئی جو ہے وہ لانگ مارچ کی تحرین کر رہی ہوگی ادارے سختیاں کر رہے ہوں گے عدلیہ اور ادارے آمنے سامنے ہوں گے حکومت کی کریڈی بیلٹی زیرو ہو چکی ہے منجاب میں تک عزت قانون کا معاملہ ہے پھر آپ ایک اور چیز اگر آپ ریسرچ کریں اگر آپ ایک اچھے ریسرچ کریں کہ پچھلے ایک ماہ میں کون کون سے حکومت ایک دمات کی اور عدالتوں سے کیسے سیٹ بیک ہوا جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ یہ پیمرا کے ایک نوٹفکیشن لے کیا ہے عدالتی کاروائی کو رپورٹ نہیں کر سکتے جس ایک کیس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ رپورٹ نہیں کر سکتے اس کیس میں ہی آرڈر کر دیا محسن ستہ کینی صاحب نے کہ آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں پھر سبرین کورٹ سے قاضی صاحب کو بڑے عرصے بات جاتا آگیا کہ میں نے یہ ڈیلے کرنا چاہتے تھے تو میاں گلے صاحب نے پورا ان کا پلان برباد کر دیا پھر اسی طرح سے بابر ستار صاحب اور مصنق ترکیانی صاحب کے حوالے سے جو توہین ہمیں چیزیں تھی وہ کنٹیم پروسیڈنگ جو ہے وہ ہے پھر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کہ انہوں نے دفتر سیل کیا وہ اسلامباد ایک کورٹ نے ڈی سیل کروا دیا اور ملٹی پل چیزیں ہیں عمران ریاض خان صاحب کو انہوں نے احرام میں گرفتار کیا تو وہ معاملہ بھی اب ٹیک اپ ہون ہے اسلامباد ای کورٹ میں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاروں ہائی کورٹ پانچوں ہائی کورٹ اور سپرنگ کورٹ کی بات کریں تو پینتی سے چالیس ایپورٹنٹ کیسز ہیں اور آپ صرف اسلامباد ای کورٹ اور سپرنگ کورٹ کی بات کریں تو یہاں پہ کوئی سترہ کیسز سپرنگ کورٹ میں ہیں تیرہ چودہ کیسز ہائی کورٹ میں ہیں تو سر چیزیں عید کے بعد جو ہے رہا وہ بہت سخت لڑائی کی طرف جائیں گی اور مجھے پتہ نہیں بار بار لگتا ہے کوئی ایک آرڈر ایس آئے گا جس کو ماننے سے انکار کر دے گی اور جب وہ اس کو ماننے سے انکار کرے گی تو پھر چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی سپرنگ کورٹ میں بہت خوفناک چیزیں ہونے جا رہی ہیں دیکھیں سپرنگ کورٹ میں نا عید کے بعد اگلے ایک ماہ میں کوئی کم از کم کوئی سترہ اٹھارہ ایسے معاملات ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جو کازی فائز عیسے صاحب کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں مثلا چھے ججز کے خط کا معاملہ ہے پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے نیب ترمی والا تو خیر آپ فیصلہ آنے ہیں وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہیں پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت کچھ معاملات لے کے آ رہی ہے الیکشن کمیشن ابھی ٹربینلز والا ایٹی سی کی ججز والا وہ لے کر آ رہے ہیں اور پھر اسی طرح سے یہ معاملہ جو محمد عباس صاحب والا جو لیٹر ہے یہ معاملہ سپرنگ کورٹ میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا پھر پی ٹی آئی اور امنان خان سب کے بہت سے معاملات سائفر والی اپیل یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سپرنگ کورٹ میں ہیں کوئی میں نے ایک لسٹ ملائی ہوئی ہے پہلے اس لسٹ میں میرے پاس بائیس ایسے کیسز تھے جس میں عدلیہ اور ادارے جو ہے وہ بریراست یعنی ڈریکٹ یا انڈریکٹ آمنے سامنے ہیں اور ان بائیس میں سے جو ہے وہ سترہ معاملات کچھ ان میں سے کچھ اور جو ڈریکٹ گئے ہیں سپرنگ کورٹ سترہ معاملات کچھ پہلے سے تھے سترہ معاملات سپرنگ کورٹ میں ہیں جو عید کے بعد اگلے ایک ماہ میں سپرنگ کورٹ آئیں گے اور عید کے بعد آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ بھی اسلامبادی کورٹ کو کور کرتے ہیں آپ بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں یا ہائی کورٹ جائیں اتنے زیادہ معاملات ہوں گے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اور بہت سخت دن آنے والے ہیں اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ کسی ایک کیس میں ادھریہ کا حکم آنے سے اگزیکٹیو انکار کر دے گی حکومت انکار کر دے گی اور چیزیں بل کل ٹریگر کر جائیں گی اور کوئی بھی بڑا اعلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے چاہے وہ امرجنسی کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو اب وہ ٹائم بہت قریب آگیا ہے اور یہ ایک ایسے ٹائم پہ ہوگا فیصل صاحب کہ جب بجٹ کی تباہ کاریاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوں گی نئے ٹیکسز شروع ہو چکے ہوں گے مہنگائی کے ایک توفان ہوگا شدید قیامت خیز گرمی ہوگی لوڈ شیڈنگ اروج پر ہوگی پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی ہوگی مولانا فلرمان پروٹیسٹ کر رہی ہوگی حکومت سختیاں کر رہی ہوگی حکومت گرفتاریوں کر رہی ہوگی کے پی کے حکومت لانگ مارچ کی تحرین کر رہی ہوگی پی ٹی آئی جو ہے وہ لانگ مارچ کی تحرین کر رہی ہوگی ادارے سختیاں کر رہی ہوگی عدلیہ اور ادارے آمنے سامنے ہوں گے حکومت کی کریڈیبلٹی زیرو ہو چکی ہے مجاب میں تک ایک عزت قانون کا ماملہ ہے پھر آپ ایک اور چیز اگر آپ ریسرچ کریں اگر آپ ایک اچھے ریپورٹر ہیں اگر آپ ایک ریسرچ کریں کہ پچھلے ایک ماہ میں کون کون سے حکومت اقدمات کیا اور عدالتوں سے کیسے سیٹ بیک ہوا جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ یہ پیمرا کے ایک نوٹفکیشن لے کیا ہے عدالتی کاروائی کو ریپورٹ نہیں کرسکتے جس ایک کیس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ریپورٹ نہیں کرسکتے تو انہوں نے بھی کر دیا پھر ٹربینل والا دیکھیں وہ انہوں نے معاملہ کیا تو وہ اسلامباد ایک اور میں آمیر فاروق صاحب نے اس کو بچٹے کر دیا سائفر میں مینان خان بری ہو گیا عددت میں یہ ڈیلے کرنا چاہتے تھے تو میانگولی صاحب نے پورا ان کا پلان برباد کر دیا پھر اسی طرح سے بابر ستار صاحب اور مصنق ترکینی صاحب کے حوالے سے جو توہین امیس چیزیں تھیں وہ کنٹیم پروسیڈنگ جو ہے وہ ہے پھر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے انہوں نے دفتر سیل کیا وہ اسلامباد ایک اور نے ڈی سیل کروا دیا اور مطلب ملٹیپل چیزیں ہیں عمیر ریاض خان صاحب کو انہوں نے احرام میں گرفتار کیا وہ معاملہ بھی اب ٹیک اپ ہونا ہے اسلامباد ایک اور میں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاروں ہائی کورٹس پانچوں ہائی کورٹس اور سپرنگ گورٹ کی بات کریں تو پینتی سے چالیس امپورٹنٹ کیسز ہیں اور آپ صرف اسلامباد ایک اور سپرنگ گورٹ کی بات کریں تو یہاں پہ کوئی سترہ کیسز سپرنگ گورٹ میں ہیں تیرہ چودہ کیسز ہائی کورٹ میں ہیں تو سر چیزیں عید کے بعد بہت سخت لڑائی کی طرف جائیں گی اور مجھے پتہ نہیں بار بار لگتا ہے کوئی ایک آرڈر ایس آئے گا جس کو اگزیکٹیو ماننے سے انکار کر دے گی اور جب وہ اس کو ماننے سے انکار کرے گی تو پھر چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گے